اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں ایسا عمل ہے اگر آپ اس میں سفید کپڑا لیتے ہیں اور اس پر آپ صورت القوثر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح سے میں آپ کو جتنی تعداد میں میں آپ سے ذکر کروں گی اور اگر وہ آپ کپڑا گھر میں کسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ اتنا پیسہ ہوگا اگر کوئی انسان یہ عمل کر لیتا ہے تو اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کرتا ہے تو وہ عرب پتی کھرب پتی بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے اور صورت القوثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی برکت کی سورہ وہ اللہ کریم پورے سال کا جو دفتر نامہ ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اس میں رزق بھی ہے اس میں آپ کی پریشانیوں کا حل بھی ہے اللہ کریم پورا وہ سال کا دفتر نامہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں تو اگر کوئی انسان اس سطح میں اللہ کریم سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کی برکت سے میرے نصیب میں وہ چیز لکھ دے جو میں مانگ رہا ہوں تو بے شک یہ ممکن ہے اللہ کریم سننے والے ہیں یہ بڑی حد ہے آپ کی پریشانیوں سے نجات کی آپ سے مشکلات سے نجات کی تو آپ اس سطح میں اللہ کریم سے اگر مانگتے ہیں جس طرح سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے پر قادر ہیں تو آپ یہ مانگ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں نصیب جو ہے وہ دو قسم کا لکھا ہوا ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے اگر نیکی کے عمال پر چلتا ہے نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اچھے نصیب کو اپنے مقدر میں لکھوا لیتا ہے اور اگر بدی کے راستے پر چلتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا ہے یا اللہ کریم کے آگے سجدہ نہیں کرتا یا ذکر اذکار میں مشغول نہیں ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ سلفس غالحین کا کیا ہوا ہے تابعین بیت و رزوان جو اہلِ بیت تھے انہوں نے بھی یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے صحابہ کرام نے بھی یہ برکت کا عمل جو ہے وہ کیا ہے اور یہ برکت قرآن کریم سے ہی اگر حاصل کی جائے تو یہی ہے بجائے کسی اور کے پاس جانے کے یا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہی بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کریم کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے نام کے ذریعہ سے یہ اللہ کے جو کلام ہے اس کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ برکت کے حوالے سے ہے اور آج کل جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یا جو حالات ہیں اس نے انسان کا جینا جو ہے وہ دو بھر کر دیا ہے روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک وجہ مال میں برکت کا نہ ہونا بھی ہے بعض لوگوں کے پاس مال تو بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے لیکن آج کا جو عمل ہے جو میں آپ کو بتلانے جا رہی ہوں اگر آپ مال والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا رزق کی تنگی کو دور بھی فرمائے گا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ کریم ایسے اسباب آپ کے لئے پیدا فرمائیں گے جو انشاءاللہ آپ کے نصیب میں روزق لکھوا دیں گے آپ نے اس کو انتہائی جو گور اور توجہ سے سننا ہے کیونکہ آج کل جو حالات ہیں اس کی حوالے سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں بعض لوگ تو قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں راحت ہو اتمنان ہو تو انشاءاللہ آج یہ چھوٹا سا عمل جو میں آپ سے ذکر کری ہوں یہ صرف آپ کو دنیا کی خوشحالی ہی نہیں بلکہ آخرت کی سعادت بھی آپ کو دلوائے گا وزشتہ دور کے صحابہ اہل بیت رضوان اللہم علیہ مجمعین اولیاء کرام رحم اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی برکت تھی جہاں عمال صالحہ تھے وہاں برکت کے حوالے سے بھی عمال کیے جاتے تھے یہ برکت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کریم نے انسان کے ساتھ جوڑا ہے یہ مفلس اور غریب انسان کے لیے جو تنگ دست ہے کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ کریم کا یہ کلام اللہ کریم کے یہ جو برکت کے معاملات ہیں وہ اس کے لیے انمول توفہ اور خزانہ ہے آج کا جو عمل ہے وہ ایک سفید کپڑا آپ نے لینا ہے اس پر آپ میں آپ نے یہ عمل کر کے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے انشاءاللہ پھر آپ کے گھر میں برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ باوضوح حالت میں ہوں پاکی کی حالت میں ہوں گھر کا کوئی بھی ایک فرد یہ عمل کر سکتا ہے آپ نے ابوالآخر دروشری پڑھ لینا ہے اور دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ سورة القوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنی ہے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو بے شک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وزیفے کا حصہ ہے آپ نے سورة القوسر ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے جو ہے وہ اس پر پھونک مار دینی ہے اس کپڑے پر پھونک مار دینی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ گھر میں آپ جہاں پر بھی پیسے رکھتے ہیں یا آپ پیسے نہیں بھی رکھیں جولیری وغیرہ رکھ لیں یا جو بھی آپ کے گھر میں جو مال و اسباب ہے آپ اس میں رکھ کر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ جہاں پر بھی رکھیں گے جیسے بھی رکھیں گے اللہ کریم آپ کی برکت آپ اس میں نازل فرمائیں گے اگر آپ پیسے نہیں بھی رکھ رہے ہیں اس میں تو آپ ایسے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں الگ سے کپڑا بھی آپ گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں انشاءاللہ گھر میں اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کے مال و اسباب میں بھی برکت پیدا فرمائیں گے سورت القوسر کو بیشتر سالوں سے جب سے نازل ہوئی ہے اس کو برکت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اور بہت سے ایسے بھی واقعات جو ہیں وہ آتے ہیں کہ اگر کبھی کھانا کم پڑ جانے کی سورت میں بھی سورت القوسر کو پڑ کر کھانے پر دم کر دیا گیا تو وہ کھانا اتنا کافی ہو گیا کہ تمام مہمانوں کو کھلا بھی دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ کھانا بچ گیا تو ایسی یہ برکت والی سورہ ہے جو کوئی بھی اس کو کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی سے جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دینے پر قادر ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کے مال اسباب میں برکت نازل فرمائیں گے اور آج کا جو نور ہے اس کو بھی آپ ضرور حاصل کیجئے گا کیونکہ آج آپ کی نصیب کے آپ کے تقدیر کے فیصلے ہونے والے ہیں اور اللہ کریم فرشتوں کے ہاتھ میں آپ کے دفاتر دینے والے ہیں تو آج تو اللہ کریم سے بھرپور التجا ہے کہ اللہ کریم آپ کے آنے والے وقتوں کو بہتر سے بہترین بنائیں آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں اس کے صدقے میں اللہ کریم آپ پر بھرپور انام و اکرام فرمائیں اور آپ کی پریشانیوں کو ختم کریں آپ کے لئے خوش خبریاں لے کر آئے آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے والی ہو کر آئے اللہ کریم آپ پر اپنی مہربانیاں فرمائیں اپنی کرم نوازیاں فرمائیں انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ آسان سا عمل ضرور کر لینا ہے اور آپ نے کر کے گھر پر رکھ لینا ہے بڑا ہی برکت والا یہ عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے معاشی حالات بھی ٹھیک ہوں گے آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ کریم کا جو آپ کے اوپر ہاتھ ہے رحمت کا برکت کا وہ بھی اللہ کریم آپ کو ضرور بزرور کریں گے جو لوگ کرزوں میں فسے ہوئے ہیں جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں انشاءاللہ اللہ کریم ان سے نکلنے کے اسباب ان کے لیے پیدا فرمائیں گے بے شک اللہ کریم ہی ہیں جو آپ کے لیے اسباب پیدا فرما سکتے ہیں جو آپ کو اس راستے پر لے جا سکتے ہیں جو آپ کے مشکلات کے حل ہونے کا راستہ ہو اور جو مومن مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری پریشانیوں کو کھل کرنے پر قادر ہے تو اللہ کریم اس کو کبھی بھی تن تنہا نہیں چھوڑتے تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ